موسیقی محمد انسی صاحب محمد انسی صاحب آپ کا بہت بہت ساوگت ہے ہمارے ساتھ جسام کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک الگ طرح کی فیزا یہاں پر نرمان کر دی ہے اس شیطر میں جہاں پر لوگ امومن تھوڑا سا آنے جانے سے بھی ہچکچاتے تھے لیکن اب لوگ چاہتے ہیں آپ کے ہوتلز گروپس آپ کی سوسائیٹیز آپ کے لوگ ایک الگ ہی آپ نے دیا ہے یہ سب کیسے کر پائے آپ لوگ شروع میں کیا سوچا رہا ہوگا آپ لوگوں نے رویل پرمز اسٹیٹ ایکشلی اسٹیبلیش ہوگی ہے نائنٹین نائنٹی فور میں اور آج ایک ٹاؤنشپ طریقے سے اُبھر کے آیا ہے آپ کے سامنے جہاں پہ ٹوٹل آبادی ہے بھی رویل پرمز میں پچیس ہزار لوگوں کی ہے اور ریسیرنشل ڈیولپمنٹ ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں اور آفیسز ہے آئی ٹ آفیسز ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک پچیس ہزار لوگوں کا ایک ٹاؤنشپ طریقے سے اُبھر کے آیا ہے اور رویل پرمز گروپ نے آلسو تین ہوتیل یہاں پہ نیرمان کیے ہوئے جو ساڑھے ساتھ سو روم تین ہوتیل ملا کے کپیسٹی ہے تروں اور ایک ریسنٹلی ایک کنونشن سینٹر بھی چالو کیا ہے جو ممبئی کا سب سے بڑا کنونشن سینٹر ہے ایڈ دے مومنٹ جو دو ہزار لوگ کی کپیسٹی کو بھی ساتھ میں کورڈ ون ایریا پہ آ سکتے ہیں اسے اس طرح کے جو اسے ہم ایک سوشل ایکٹیوٹیز کی طرقے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی کافی مہتو پرن ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی سماج کے لیے بھی اور جو لوگ آتے ہیں ان کے کیا رسپونسز ہوتے ہیں آپ کے بازے ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں تو ان کو مین تو گرینری اور گرینری کے بیچ میں رہنے کا ایک اوثر ملتا ہے مومبای جیسے شہر میں آفیس اور کام یہاں ہی ہیں جن کے آفیسز بھی یہاں ہی ہیں جو لوگوں کے لیے کام بھی یہاں ہی کرتے ہیں یا تو رینٹ یا رینٹ پہ رہتے ہیں یا تو وہ فلیٹس بائی کی اور رسیدنشل میں رہتے ہیں ہوتیلز ہے تو فورن ٹورس تو ہوتے ہی ہیں پلس کورپرٹ کمپنیز ہوتی ہے کافی چوہاتی ہے اور اس میں ہم نے ایک وائٹ دیکھا تھا کہ ایک انٹیٹینمنٹ کے لیے جو لیکن ایک چیز تھی پہلے جو ہم نے ٹائی کی ایڈرس کرنا جہاں پہ ہم نے ایک ایڈوینچر پاک دالا ہوا ہے ایڈوینچر پاک ابھی امیوزمنٹ پاک تو انڈیا میں اور ممبئی میں کافی ہے جہاں پہ آپ جائنٹ ویلز دیکھتے ہو ایک فیزیکل اکٹیوٹی جو آج کل ایک نیسیسٹی ہو گئی ہے ایڈوینچر اکٹیوٹیز میں وکنگ نیچر ٹریلز ہو گئے ہیں یا بولیے کہ زیپ لائن زوربنگ اور باقی ایڈوینچر اکٹیوٹیز پینٹ بول ایٹی بی بائکس کی تو یہ سب سے بڑا ممبئی میں ایک ایڈوینچر پاک آٹ اکر پہ ہم نے نیرمان کیا ہوا ہے جہاں پہ رسپونس اور ینگ جینریشن اور فیملیز کا آنا جانا کافی ہے یہ سوچ جیسے کوئی بیکتی ہوتل لین میں ہے ہوتل لوکیشن کلا شروع کر دی کنسٹرکشن لائن میں ہے ڈیولپمنٹ پہ سوسائیٹی سے بڑی بڑے کمپلیکس بناتے چلے جا رہے ہیں پھر یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں فیلمیں بناتے چلے جا رہے ہیں آپ ساری چیزوں میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو یہ کریٹیوٹی آتی کہاں سے اور بھی بہتر دینے کی منشان امین ایوز میں آپ سب بھی کاسواگت ہے میں ہوں سید سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک خاص کارکرام ایک خاص وقتی کے ساتھ اس وقتی کے ساتھ اس پریوار کے ایک وقتی کے ساتھ جس پریوار نے گورے گاؤں اسٹ کی طرف کی ہریالی میں ایک الگ طرح کی چھٹا بھی بکھی رکھی ہے رونکلا دی ہے جہاں آپ ٹھیک سمجھے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے وقتی سے جو رائل پامس کروپ کے ایم ڈی ہے محمد انسی صاحب محمد انسی صاحب آپ کا بہت بہت ساگت ہے ہمارے ساتھ جس ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک الگ طرح کی فیزا یہاں پر نرمان کر دی ہے اس شیطر میں جہاں پر لوگ تھوڑا سا آنے جانے سے بھی چاہتے تھے لیکن اب لوگ چاہتے ہیں آپ کے ہوتلز گروپس آپ کے سوسائٹیز آپ کے لوگ ایک الگ ہی آپ نے دیا ہے یہ سب کیسے کر پائے شروع میں کیا سوچا رہا ہوگا آپ لوگوں نے رائل پامس اسٹیٹ ایکشلی اسٹیبلش ہوگی ہے نائنٹین نائنٹی فور میں اور آج ایک ٹاؤنشپ طریقے سے اُبھر کے آیا ہے آپ کے سامنے جہاں پہ ٹوٹل آبادی ہے بھی پچیس ہزار لوگوں کی ہے اور ریسرینشل ڈیولپمنٹ ہے جس میں لوگ رہ رہے ہیں اور آفیسز ہے آئی ٹی آفیسز ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک پچیس ہزار لوگوں کا ایک ٹاؤنشپ طریقے سے اُبھر کے آیا ہے اور رائل پامس گروپ نے ٹین ہوتیل یہاں پہ نرمان کی ہو ہے جو ساڑھے ساتھ سو روم تین ہوتیل ملا کے کپیسٹی ہے تروں اور ایک ریسنٹلی ایک کنوینشن سینٹر بھی چالو کیا ہے جو ممبئی کا سب سے بڑا کنوینشن سینٹر ہے ایڈ دا مومنٹ جو ایک دو ہزار لوگ کی کپیسٹی کو بھی ساتھ میں کورڈ ون ایریا پہ آ سکتے ہیں اس طرح کے جو اسے ہم ایک سوشل ایکٹیوٹیز کی طرقے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی کافی مہتو پرن ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی ساماج کے لیے بھی اور جو لوگ آتے ہیں ان کے کیا رسپونسز ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں تو ان کو مین تو گرینری اور گرینری کے بیچ میں رہنے کا ایک اوثر ملتا ہے مومبئی جیسے شہر میں اور ورکنگ انوائرمنٹ بھی اچھا رہتا ہے جو لوگ کافی لوگ جن کے آفیس اور کام یہاں ہیں جن کے آفیسز بھی یہاں ہیں جو لوگوں کے لیے کام بھی یہاں کرتے ہیں یا تو رینٹ پہ رہتے ہیں یا تو وہ فلائٹس بائک یہاں اور رسیدنشل میں رہتے ہیں ہوتیلز ہے تو فورن ٹورس تو ہوتے ہی ہے پلس کارپرٹ کمپنیز ہوتی ہے کافی جو آتی ہے اور اس میں ہم نے ایک وائٹ دیکھا تھا کہ ایک انٹیٹینمنٹ کے لیے جو لیکن ایک چیز تھی پہلے جو ہم نے ٹائی کیا ایڈرس کرنا جہاں پہ ہم نے ایک ایڈوینچر پاک دالا ہوا ہے ایڈوینچر پاک ابھی امیوزمنٹ پاک تو انڈیا میں اور ممبئی میں کافی ہے جہاں پہ آپ جائنٹ ویلز دیکھتے ہو بہت فور ایک فیزیکل اکٹیوٹی جو آج کل ایک نیسیسٹی ہو گئی ہے کہ یا تو ایڈوینچر اکٹیوٹیز میں وکنگ نیچر ٹریلز ہو گئے ہیں یا بولیے کہ زیپ لائن زوربنگ اور باقی ایڈوینچر اکٹیوٹیز پینڈ بول ایٹی بی بائکس کی تو یہ ایک سب سے بڑا ممبئی میں ایک ایڈوینچر پاک آٹ اکر پہ ہم نے نیرمان کیا ہوا ہے جہاں پہ ریسپونس اور ینگ جینریشن اور فیملیز کا آنا جانا کافی ہے بھی یہ سوچ جیسے کوئی بیکتی ہو ہوتل لین میں ہے ہوتل لوکیشن کلا شروع کر دی کنسٹکشن لین میں ہے ڈیویلپمنٹ پہ سوسائیٹی سے بڑی بڑے کمپلیکس بناتے چلے جا رہے ہیں پھر یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈرسٹی میں ہے فیلمیں بناتے چلے جا رہے ہیں آپ ساری چیزوں میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تو یہ کریٹیویٹی آتی کہاں سے کیا سوچ کر کرتے ہیں اور بھی بہتر دینے کی منشہ رہتی ہو ایچلی یہ فیل جو ہے وہ میرے فادر کی ٹائم سے سٹارٹ ہوا ہے ایچلی وہ پیونیر تھے کہ یہ ہوتل انڈسٹری سے ہم نے چالو کیا تھا جو پنجینی اور مابلیشن میں ہماری ہوتلز تھی انیشلی اور کنسٹرکشن کا بزنس بھی تھا مومبئی میں تو وہاں سے یہ ہوتل انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہمارا پہلے سے میل جھول لگا ہوا ہے چہاں پہ ہم رسولٹ پروژیکٹس کافی کیے ہوئے علی باگ میں پانجینی مابلیشور میں مومبئی میں بوری والی میں کیے ہوئے نین سی کمپلیکس باقی جوگیشوری میں کیے ہوئے تو ان دیکھ ٹرمز ٹورزم اور ہوتیلز اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا میل جھول ساتھ میں ہیں جب ہم سنتے تھے بہت شروعاتی دور میں آئی ٹی کے بارے میں لوگ آئی ٹی ہب بنانا آئی ٹی کے لیے جگہ آئی ٹی سیکٹر کو ڈیلیپ کرنا جب سوچتے نہیں تھے تب ڈیڈی نے آپ لوگوں نے سوچا تو وہ بھی ایک دور کی چیز پہلے سے سوچ رکھتے تھے ایک چلی وہ ریکوائرمنٹ تو سٹی کی تھی پہلے سے لوگوں کو آلٹیمیٹلی ایک مطلب ہونا چاہیے اور جہاں پہ آدنی ایک مومبئی میں آج آپ دیکھیں تو آپ گھر کی ویلیو کیا ہوگی اور کہاں لوگ آفورڈ کر سکتے گھر اور یہاں پہ رویل پارمز میں جو ایک میڈیم یا میڈل کلاس بولی ہے ان کو ایک اپورچنٹی مل گئے کہ گھر لے نہیں جو آفورڈیبل پرائیسز میں وہ لے سگے آج بھی ایک ورن بیڈروم اپارٹمنٹ ان کو جب یہاں بیٹوین 35-40 لاکس میں جو مل رہا ہے at the moment تو وہ ایک آفورڈیبلٹی مومبئی میں کہاں آپ دیکھیں نہیں جو گھورے گا ہوں آئیسی جگہ پر جہاں پر گریری ہو پریہ ورن کے درشتری سے بہت اچھی چیزیں ہوں ایڈوینچرز پاک کی کچھ اور خاصیت بتائیں تاکہ ہم ایڈوینچرز پاک کا بھی موائنہ کریں آپ کو ایڈوینچر پاک دیکھنا چاہیے جہاں پہ 32 ایکٹیوٹیز کی ایڈوینچر پاک بنا ہوا ہے جہاں پہ فیزیکل ایکٹیوٹی برما بریج جو زوبینگ کی ایکٹیوٹیز ہے پینٹ بول کی ایکٹیوٹیز ہے تو ایک ینگر جنریشن والڈ جنریشن فیمیلیز کے ساتھ آسکتے چھوٹے بچے آسکتے ساتھ میں اور فیزیکل ایکٹیوٹیز ہو یہ نہیں کہ آج کل جو ہو گیا ہے کہ سب لوگ یہ لگے پڑے ہیں ان کے لیپ ٹاپ پہ اور گیمز کھیل رہے ہیں اور تو چھلڈرن آٹری بل ٹو کے پہلے زمانے میں چیزیں آئی نہیں جو لوگ جاتا بھار جاتے تھے اب وہ بھی جانا کم ہو گیا ہے یا مومبائی میں ایکٹیوٹیز کی جگہ اور سپیس کی ایکسپینس اتنی ہے کوئی دادز بکم لیس پوسیبیلٹی آف گوئیگ آؤٹ آپ تو بچھوں کو کھیل کود سے ہی دور ہو گئے ہیں ان کے سارے کھیل لیپ ٹاپ پر آ گئے ہیں تو یہ ایک کریٹیوٹی اپنے نئی سوچ کے ساتھ گیا ذہن میں یہی رہا ہوگا شاید کہ ایکٹیوٹیز بھی آئے جب یہاں پر آئے ہیں تو سارے ایکٹیوٹیز دونوں میں کمپلیمنٹ ہوتی ہے ہوتیلز کے بزنس میں بھی مپلیمنٹ ہوتی ہے جو ریسی رنس ہمارے ہیں آجوب آجوب کے روال پارمز میں ان کے بچے اorn کے لیے بھی ایک ایڈیشنل سروس ہو گئی ہے اور ایک چیز اسے پہ کمپلیمنٹ ہوتی ہے ہوتیلز کمپلیمنٹ ہوتی ہے ریسیدنشل کامپلیمنٹ ہوتی ہے جو کارپرٹ گروپز اس بانے لوگ ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہیں جی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور وہ ہیلتی رہ رہے ہیں محمد بہت بہت شکریہ آپ کو ہمارے ساتھ جننے کے لیے ہم آپ کی ہی لوگوں کے ساتھ ضرور ایڈوینچر پاک کا مہینہ کرنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے یہ محمد دینسی صاحب تھے جس ایڈوینچر پاک کی انہوں نے بات کی ہم ضرور ایڈوینچر پاک کے بارے میں محمد دینسی صاحب کے کسی ذمہ دار شخصیت کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ ایڈوینچر پاک کیا ہے فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد لوٹتے ہیں کہیں جائیے گا نہیں اپنا کارکرم اس وشے پر اب بھی جاری ہے پریانکا بھارتی ہاں اے ساردہ بیمال ہریہ سب ہدھر آؤ اپنے لگن کے دوسرے دن سسرال چھوڑنے کی امت دکھائی اور اپنے مرد سے شوچالے بنوانے کی مانگ کی سنا اس نے جب سوچ اور ارادہ نیک ہو تو سب سنتے ہیں جیسے اس کے مرد نے سنا سوچ بھارت مشن ایک قدم سوچتا کی اور آپ بھی اپنے گھر میں شوچالے بنوانے اور استعمال کریں جہاں سوچ وہاں شوچالے کون ہے جو یوہو کے خون میں بھر رہا ہے سیر کون ہے جو دیش کی اردھ بیوستھاگو کر رہا ہے کھوکلا کون ہے جو رچ رہا ہے بھارت تکلاب آتنکوات کی سالیو اب ہوگا دھر اپرادی بے نکام موسیقی سواسطہ سمبندھی وشیشکار اکرم میں ہوسید سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کار اکرم سکی بیٹھ سکی حقی موسیقی موسیقی پریانکا بھارتی اپنے لگن کے دوسرے دن سسرال چھوڑنے کی امت دکھائی اور اپنے مرد سے شوچالے بنوانے کی مانگ کی سنا اس نے جب سوچ اور ارادہ نیک ہو تو سب سنتے ہیں جیسے اس کے مرد نے سنا سوچ بھارت مشن ایک قدم سوچتا کی اور آپ بھی اپنے گھر میں شوچالے بنوانے اور استعمال کریں جہاں سوچ بہاں شوچال بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے اس خاص کارکرام میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں رویل پرمز گروپ کی رویل پرمز گروپ کے ایم ڈی سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ترہ ترہ کی چیزیں آپ کو بتائیں گوری گاہ ویسٹ میں ایک جس طرح کا انہوں نے اپنا ایک الگ سامراجے بنا رکھا ہے اور جہاں پر لوگ ہوتلز ہیں سوسائٹیز ہیں کمپلیکسز ہیں رہ رہے ہیں آئی ٹی فرمز ہیں کافی کچھ ہے اور جس ایڈوینچر پاک کی بات کی تھی جس پر ہم نے کہا کہ ہم وہیں چلتے ہیں اس ایڈوینچر پاک پہ ہم ہیں اور ہمارے ساتھ میں کچھ چیزیں ہیں ساتھ میں ہم اس کی بھی سواری آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن فیلال ہم بات کرتے ہیں یہاں کے ریسیڈن میننجر جادو صاحب کا بہت بہت ساگت ہے نمستے صاحب نیلیش جادو صاحب یہ بتائیں کہ بہت ہی ہے ایڈوینچر پاک تو یہ ہے لیکن بتاتے ہوئے محمد انسی آپ کے ایم ڈی خود بہت ایڈوینچرس فیل کر رہے تھے اور کافی اتسائیت تھے اس کے بارے میں بتانے کو تو یہ ایسا کیا ہے جو آپ درشک کو بتانا چاہتے ہیں یہ ایک کمپلیٹلی فیملی پیکج ہے جو جس چیز کے لئے لوگ بمبائی کے باہر جا کے ایکسپلور کر دیں یہ سارا پیکج ہمارے اونرز نے بمبائی کے اندر کے پلوٹ میں آپ کو جو جتنی بھی ایڈوینچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ایسے آپ نے دیکھا ایٹیوی بائک ہے زپرنر ہے پینٹ بول ہے جو جس میں گروپ ایکٹیویٹیز جیدہ ہوتی ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز ایک جگہ پہ کلپ کی ہے پورے بیس ایکر کے پلوٹ میں آج سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے بمبائی میں اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کہاں پہ بھی ایویلیبل نہیں ہے جیسے کئی کامپلیکسز ہیں تو ایک سویمنگ پول ہو گیا ایک ہلت کلپ ہو گیا ہوتیلز ہیں تو ہوتیلز میں جو کچھ ہے ایویلیبل ہے سارا کچھ اس طرح کا آپ کو اگر اس ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو اگر ستے کرنا ہے ہوتیلز میں آنا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی یہاں پہ اپلپ دیں تو آپ دونوں آپ کی فیمیلی کے ساتھ آپ آ کے رہ بھی سکتے ہو ایک چھوٹا ویکنڈ پلے کر سکتے ہو یا آپ کو سکول کی پکنک کے ساتھ آ سکتے ہو بچوں کے ساتھ آ سکتے ہو کانفرنس میں کمپنیز کو کورپریٹ کے لیے ہم لوگ جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ جگہ بہت بہت یعنی بہت یوسفل ہوتی ہے اور کس طرح کی رسپونس اب تک آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں ہمارے پاس کافی اچھا رسپونس آیا ہے بچوں کے سکول بریکس ہونے والے ہیں اور کافی سارا رش یہاں پر ہونے والا ہے اور apart from that ہمارے پاس جو کورپریٹس آتے ہیں کورپریٹس کو جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس چیز کی لیے تو بہت پوپلر ہوتے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر الگ الگ آنند ورما ہمارے کیمروز سے بتانا چاہیں گے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسے چیزیں جو کئی کئی amusement park وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے ہٹ کر ہے یہاں پر تو وہ کیا تھوٹ رہا ہوگا آپ لوگوں کا بناتے ٹائم ایسی چیزیں بنانے کی سوچے تھے سر نے بھی کہ جو یہ کنسپٹ ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے پورے بمبائی میں تو یہ کنسپٹ آج وہ پروڈکٹ دو جو بمبائی میں کسی کے پاس افیلی بل نہیں ہے اور اس چیز کے لئے اگر مجھے بمبائی کے باہر چل کے جانا ہے ڈرائیو کر کے جانا ہے اگر وہی چیز میں آپ سب کے لئے یہاں پہ افیلی بلے تو آپ کو کہیں ملنے ایسی چیزیں ملنے ایسی چیزیں آپ کو پورے بمبائی میں within ممبائی itself آپ کو افیلی بل کر کے دینا یہی ایک ان کا ڈریم تھا which has been doing it یہاں پر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو پینٹ بول ہے ایٹی وی ٹرینر ہے زپ ریڈنگ ہے روک و وال کلائمیگ ہے ایسی ترہ ترہ کی ایکٹیویٹیز ہے جو ہمارے یہاں کے ٹرینر ہیں مسٹر تارون he will be able to put a lot of light on it because یہاں تارون سے بات کرتے ہیں تارون سے بات کرلے کیا پہلی بات تو یہ لوگ آتے ہیں لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں تو وہ خوشی دیکھ کر آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے خوشی دینے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ ہے ان کی خوشی دیکھ کر آپ لوگ کتنا خوشی دینے کے لئے ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے اور ساری چیزیں کریں اور ایکٹیویٹیز لے کے آوے لوگوں کے لئے کس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ لوگ یہاں پر زیادہ لوگ ہم لوگ کی زیپ لائن جو ہے بومبے کی فرس زیپ لائن ہے 330 میٹرز کی ہے it takes around 20 seconds تو نیچے آنے کے لئے بومبے میں ابھی تک کدر بھی ہے نہیں اور پہلا ہے بومبے میں اور سب سے بڑا ہے اس کے باد اسے ہم لوگ سکولز میں بچے لوگ کو لے کے آسکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگ کا فیر فیکٹر نکلتا ہے اتنی بڑی ہائٹ سے ہو کے آتے ہیں روک کلیمیگ وال ہے ہم لوگ کو strength activity دیتے جتنے لوگ یہاں پر ہوں گے وہ سارے ٹرین ہوں گے ہمارے سب آشلز ٹرین کسی طرح کے کسی اوپر شندے سے پہلے بھی جو در ہے وہ بھی لوگ نیڈر ہو کے جیدو سر کہ پہلے سے ہی نیڈر ہو جائے اور سیفٹی کمس فرس اپارٹ فم دی اڈوینچر سیفٹی کمس فرس ویچیز بین ٹیکن کے وہ سارے چیزوں کو دھیان میں رکھے ہی کیونکہ بچوں سے لے کے بودھے تلکی لے سب کے لئے سب کجھے ایک فیملی پیکجے سو وی وی سب کی سیفٹی 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 سارے ایکٹیویٹیز آپ دیکھو گے سیفٹی وی گائید وی پیپل اراؤن پاک امیڈی صاحب لپٹوپ پر آگئی 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 جیسے آپ نے دیکھا جب آپ اینٹر کیا وہاں پہ آپ کو دیکھ لیا آپ نے دیکھا کرکیٹ کے لئے پروپا پیج بنا پڑا ہے which is provided by each and اس میں ایسا آپ کو بیٹھ کے کھلنے والا گیم کوئی بھی نہیں ساری انوالمنٹ کے گیم ہے ٹیم بیلڈنگ کے گیم ہے جیسے آپ نے کہ کم ون کم وال یہ کائن کا اس طرح کا concept رکھا ہیں تو آپ کو انوالمنٹ تو ہونی ہونی گروپ میں بچوں کی ہو یا کورپوریٹ کیوں اور کسی کی بھی ہو تو ٹیم بیلڈنگ پروسیس ایٹومیٹک بنتا ہے ہم بچے آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں یو آتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ آتے ہیں جیسے جیسے جب سب کہہ رہے ہیں کی کورپوریٹ کے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی انوالمنٹ انکا بھی انوالمنٹ ہوتا ہے پھر بزرگ بھی آتے ہوں گے تو سب کی اپنی پسند ہوتی ہوگی تو کیا چیزیں کون سا گروپ کسی چیزوں کو پسند گاتا خاص کر یوت سر یوت کو ہمارے ایٹیوی بہت پسند آتے ہیں لائنڈز آب بڑا بول ہے جو رول کر کے ٹو سیٹر رہے وہ نیچے آتے ہیں ان لوگ کو بوڈی آب کھلنے میں بہت مزا آتا ہے paintball تو ایک ایسی چیز ہے جو لوگ کھلنے میں بہت مزا آتی اور ہمیشہ کھلتے ہی جارہے ہم سوچنا اور پھر اس کے عملی جامع پہنانا اور اتنے بڑے جگہ کو ایک طرح سے گھر کر رکھنا اور پھر اس میں انوال کرنا لوگوں کو اور ہریالی دینا تو بچوں کا خوشیاں دینا یوت کو ان کی عمر کے حساب سے مستی دینا کورپوریٹ کو آئے تھوڑا سے اپنی تھکان دور کی ایسی چیزیں یہ سوچ کیا درشاتی ہے آپ کے اپنے مالکوں کی مالکوں کا کہنا ہے جو گروپ ہے وہ ایک سیمیت نہیں ہونا مانگتے ہیں جو ہوتل ہے ریزورٹ ہے ساری چیزیں اس کے ساتھ لوگوں کو ایڈ آن پیکیج کیا دے سکتے ہیں یہ سوچ ہی ان کو ایڈ روائل پارمز کے اندر آتا ہے اندر آتا ہے اس کو خوشی ملنی ہی چاہیے اس کی گیرنٹی لیتے انہا تب ہی تو جا کے اتنے بڑا پاکی پلاننگ کیے سب اب تک کوئی ایسا واقع ہے جو لوگ آئے ہوں بہت خوش خوش گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوں نہیں سر ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں لوگ آتے خوش خوش ہی آتے بہت خوش سے زیادہ خوش ہوتے خوش ہوتے خوش ہم لوگ کے پاس 3-4 دنوں میں جتنے کلائنٹ آئے ریپیٹ آتے آرہے جیسے ابھی بھی مجھے لوگ کے فون آئے دوسرے لوگ کو لے کیونکہ ہم لوگ نے پرائز اتنے کم رکھے ہم سرز اتنے اچھے سب کو فسیلیٹی دینا چاہتے ہمارے پرائز اتنے اچھے لوگ کو پورا دن نکال میں بہت مز آتے ایک بار کالیج بچے لوگ آگے جیسے بار ہم لوگ کے آز بھی گیس سب آم بجے آئے آئے دوپر کے دو بج گئے وہ لوگ شام کو چھے سات بیٹھے رہنے والے وہ لوگ بہت ساری جگہ بیٹھنے کلے کھانے کی فیسیلیٹیز بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے انتاکشلی کھل لیتے تھوڑی چھوڑی چھوڑی الگ activities they are enjoying a lot so we are getting good reviews about it یہ اگر سوچ رہے کتنے بجے شروع ہوتا ہے کب تک ہوتا ہے یہ سووہ نو بجے سے چالے ہو جاتا ہے سر دپنگ اگر گروپ بڑا ہے تو سووہ جلدی بھی اوپن بڑھنے والی چیزیں ہیں تو لوگوں کا response آتا ہے تو reviews کو لے کے ہم update کرتے اگر اس کا audit reform کرتے کہ ریویوز آپ بھی guest آکھے گئے وہ audit reform اس کو کیسے اور بہتر کر سکتے سجیشن آتا ہوگا کچھ آیا سجیشن اس طرح اتنا کچھ نہیں آیا ابھی سال کے بعد آئیں گے تو ہم لوگ کو اتنا جگہ دی گئے کہ اور activities پیچھے بناتے رہتے رہیں گے کوئی ایسا سجیشن آیا کہ یہ بھی رکھ لیتے تو 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 ہرے زہن میں کچھ ہو سر گو کٹنگ ایک جو ہم لوگ بنانے کے اندر ہے ابھی ہم لوگ گو کٹنگ بنا رہے ہیں یہاں پہ پہ it is under the process میبی تین چار مہینے کے بعد آپ کو کٹنگ ٹریک بھی ہاں پہ ملے گا hopefully اور بہت ساری activities ملے let's see so fingers crossed جیسی ریویو ملے بیسا آئیسی activities کے ذریعے اور لوگوں تک بھی corporates ہیں school colleges ہیں friend circle ہیں یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں مال لیجئے ان کے ذہن میں ہے کہ دوبار آنا ہے کیونکہ اگر اسے ہم ایک promotion کے روپ میں دیکھیں کہ آپ اس کو promote کرنا چاہیں تو وہ کیا اٹیکٹ ہے جسے آپ لوگ استعمال کرنا چاہیں گے سار آؤ اور experience کرو میرا concept یہ یہ جب تک آپ experience نہیں کرنے سے ہی آپ کو پروڈک فیل دے گا سو آئی ویل سی آگین 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 آپ پروڈک کرنے سے کرنے کے لئے چیزیں جو آپ کیوں لگتا ہے کی فیزیکل ایکٹیوٹیز ہیں تو کس گیم میں کس کھیل میں یا روک کلیم جیسے فیزیکل سٹریندھ ہی آپ پر اوپر چھڑ کے 40 feet روک کلیم ہی ہماری ابھی تک بومبے میں ایسی روک کلیم بڑی بنی نہیں تو اتنا اوپر جانا بھی سٹریندھ پہنچنا ہو ایک تاسک ہے ان لوگ اوپر پہنچے بھی تو ایسے نیچے دیکھے در بھی نکل دائے ہم اتنی height میں کھڑے تو ہم لوگ ایک طریقے سکول میں یہ سب چیز کر رہے وہی چیزیں youth جو سکول سے نکل چکا ہے کالیج کی طرف جا رہا ہے کالیج میں جا رہا ہے جنر کالیج میں ان کے لیے کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیتا ایسا کہ ہم لوگ کالیج دے بیلیگ مگر کی بات نکل بات رہے کہ ان کا رسپونس ہوتا بہت سارے لوگ جنر اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو ویڈنگ گروپ بھی آتے کانفرنس گروپ بھی آتے ان کو جیسے جیسے پتا چلتا کہ ہمارے پاس ایڈویٹر پاک ایتنے بڑی شادی کا حال بکیا اور اس کے بعد میں یہ بھی بکیا تو ایک الگ آج جو گیس میرے پاس تین چار دن کے ویڈنگ کے لئے ان کو پاس کرنے کے لئے سب کچھ یہاں پہ بیس 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 ایڈویٹ تو آدمی کو بور ہونے کے لئے آدمی بور ہو ہی نہیں سکتا جب یہاں کے کمپلیکسز میں جو آس پاس کے لوگ رہتے ہیں جسا کہ آپ کیمڈی بتا رہے تھے کہ لگ بھگ پچیس ہزار کی آبادی ہو گئی ہے تو آپ کے ہوتل میں رکنے والے لوگ آپ کے جو کلائنس ہیں وہ اور یہاں کے لوگ جو رسیڈنشل ہے رسیڈنشل کا رسپونس کیسا ہے یہاں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب ہم جب سے ہم لوگ نے پاک اوپن کیا ہے ہم کو جاہ سب سے زیادہ رسیڈنشل سے ہی ہماری اندر کی پچیس ہر کروڑ چکہ رسیڈنشل ہمارے لئے بہت جان ہے ہمارے لئے سب سے بڑا پلاس رویل پاپ کی لوگ نے ترائی ٹیسٹ ہے ساری چیز سمجھو جب سب سے زیادہ انجوئے تم کس میں کرتے ہو ساری ہم لوگ تو زی پلائن اور ہائی روپ کو ساری چلا کے دینے میں چیز میں جیدہ مزا آتا ہے اور سب کچھ کر جائے کوئی چیز چھوڑے نہیں دو تین تین بار کر جائے خوش ہو کے جائے ایک اچھا رسپونس دیویدہ کی لوگوں کو جا کے بولے یہ پہ ایڈوینچ پاک کھلا اور خود آکے اور کرے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولانا آپ لوگوں کی پراتمیت ہوگی باہر کے لوگ بھی اگر اسے جانتے ہیں لوگوں کی بڑھتی ہے لوگوں کے سنکھے زیادہ ہو جاتی ہے تو مینج کرنے لائک آپ کے پاس پورا اس طرح ساری سویدہ ہے اور دور سے آتے بچے آتے تو وہاں سے آج ہم لوگ نے جو پیکیج بنیا ہم لوگ اس میں باکس لنچ بھی دیتے ہیں تو لوگ جو آتے ہمارے پاس پورا پیکیج دے رہے آپ کو ایک mini meals ملتا ہے اس کے ساتھ اور ہم لوگ اس کے لئے الگ سے چارج نہیں کہتے وہ آج کے ڈیٹ میں لوگ کی سنکھیا بڑھتی ہے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس جگہ اتنی بڑی ہے کی we can always take care of them always always چیز اگر Mumbai شہر کے لیے انجانی چیز تھی جو لوگوں کو مل رہی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا فقر ہوتا ہوگا کہ ہم نے پہلی بار کیا ضرور آج اگر میری خود کی فیملی کی لئے کرنا چاہوں تو مجھے بمبی کے باہر جانا پڑتا ہے مجھے ایسی جگہ کے بارے میں سوچ جب جو جو وہ ہم لوگ آپ کو چیزیں آپ کے لئے بھی لگ ہوتی ہے پہلے کہ آپ نے سرویس دیا ہم لوگ نے پہلی بار پاک بنایا ہے پہلی بار میں سرانند لے آف کس اتنی بڑی جگہ بومبی کے اندر 20 اکڑ جگہ خالی جا پہ ایڈو پاک ملے اتنا چا کلائمیٹ ہر جگہ گری نری آپ کو یہ جگہ کدھ نہیں مل ست بومبی کے سوئے جاتو سب چلتے چلتے کچھ یہاں سے ریلیٹیڈ وہ باتیں جو آپ ہماری درشکوں کو بات آنا چاہیں میرا درشکوں کو سے یہی کہنا ہے آپ آپ کی فیمیلی کے ساتھ آئیے بزرگوں کے ساتھ آئیے چھوٹے بچوں کے ساتھ آئیے جیسے بھی آئیے رویل پرمز فیمیلی آپ کے لئے سدا سیوہ میں اپ لفظ رہے گی ایڈوین پاک کے لئے تو ضرور آئیے آپ کے فیمیلی کے لئے ہمارے پاس دو فائس سٹر ہوتل سے آپ کس سٹے ہم کتنا سکت کر سکت سکیں گے لیکن اگر ہم لیمن کے مادیم سے کوئی آتا ہے تو ضرور لیمن کے مادیم کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو آج ساتھ ہمارا دور تلگ جاتا ہے ہمارے بہت بڑی اچھی بات ہوگی جو لیمن نیوز کو فالو کرتے لیمن جادو صاحب نے کہ لیمن کے درشک کو ایک وشیش آپ لوگوں کو ایک الگ طرح انبوتی ہوگی اگر آپ نے بتایا آپ لیمن نیوز میں دیکھ کر اس کارکرم کو آتی ہیں تو سجلہ جاری دیکھتے رہی لیمن نیس موسیقی موسیقی